اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے سلیبی جنگوں کے بارے میں اور جانیں گے کہ سلیبی جنگیں کیا تھیں اور سلیبی جنگوں کی مذہبی اور سیاسی وجوہات کیا تھیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے مطالق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک ہزار پچانوے عیسویں سے بارہ سو اکانوے عیسویں تک عرض فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر مسیحی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے مسیحیوں نے کئی جنگیں لڑی جنہیں تاریخ میں سلیبی جنگوں کے نام سے مصوم کیا جاتا ہے یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں سلیب کے نام پر لڑی گئیں سلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا اور اس دوران میں نو بڑی جنگیں لڑی گئیں جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے فلسطین اور بیت المقدس کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی فتح ہو چکا تھا یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہی اور مسیحیوں نے زمانہ دراز تک اس قبضے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گیارویں صدی کے آخر میں سلجوکیوں کے زوال کے بعد دفتن ان کے دلوں میں بیت المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا ان جنگوں میں تنگ نظری تاثب بد اہتی بد اخلاقی اور صفاقی کا جو مظاہرہ اہل یورپ نے کیا وہ ان کی پیشانی پر شرمناک داغ ہیں سلیبی جنگوں کی اصل اسباب مذہبی تھے مگر اسے بعض سیاسی مخاصص کے لیے بھی استعمال کیا گیا پیٹر راہب جس نے اس جنگ کے لیے اُبھارا اس کے تعلقات کچھ مالدار یہودیوں سے بھی تھے پیٹر راہب کے علاوہ بعض بازشاہوں کا خیال تھا کہ اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے معاشی حالات صدر سکتے ہیں غرض ان جنگوں کا کوئی ایک سبب نہیں مگر مذہبی پس منزل سب سے اہم ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں مذہبی اسباب کے بارے میں نمبر ایک فلسطین یسو مسیح کی جائے پیدائش تھا اس لیے مسیحیوں کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہونے کی حصیت رکھتا تھا اور ان کے لیے زیارت گاہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی ایک مقبر یہاں تھے اور اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین ان کے لیے مسیحیوں سے کہی زیادہ متبرک اور مقدس تھی مسلمانوں نے متبرک مقامات کے ہمیشہ حفاظت کی چنانچہ غیر مسلم ظاہرین جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے تو مسلم حکومتیں انہیں ہر طرح کی سہولتے بہم پہنچاتیں ان کے گرجے اور خانکاہیں ہر قسم کی پبندیوں سے آزاد تھے حکومت نے انہیں اعلیٰ مناسب پر فائز کر رکھا تھا لیکن خلافت اسلامیہ کے زوال اور انتشار کے دور میں ان ظاہرین نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی ان کی تنگ نظری اور تاثب کی بدولت مسلمانوں اور مسیحوں میں چھوٹی چھوٹی جڑپیں ہونے لگیں یہ جاہل اور متاثب ظاہر جب واپس جاتے تو مسلمانوں کی ہی زیادتیوں کے فرضی افثانیں گھڑ کر اہل یورپ کے جذبات کو بڑھکاتے یورپ کے مسیحی پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے اب ان حالات میں ان کے اندر نفرت اور حکارت کے جذبات نے مزید تقویت پائی چنانچہ دسویں صدی عیسویں کے دوران یورپ کے مسیحی سلطنتوں اٹلی فرانس جرمنی اور انگلستان وغیرہ نے سرزمین فلسطین کے دوبارہ تسخیر کا منصوبہ بنایا تاکہ اسے ایک بار پھر مسیحی مملکت میں تبدیل کیا جا سکے نمبر دو مسیحی مذہبی رہنماؤں نے یہ چیز عام کر دی تھی کہ اگر کوئی چور بدماش اور بدکیدار بھی بیت المقدس کی زیارت کر آئے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر بڑے بڑے بدکیدار لوگ بھی ظاہروں کی صورت میں بیت المقدس آنا شروع ہو گئے شہر میں داخل ہوتے وقت وہ ناچتے اور باجے بجاتے اور شورو گل کرتے ہوئے اپنے برطری کا اظہار کرتے اور کھلے بندوں شراب نوشی کے مرتقب ہوتے چنانچہ ظاہرین کی ان نازیبہ حرکات اور ان کی سیاہ کاریوں بدنظمی اور امن سوز سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر کچھ اخلاقی پبندیاں لگا دی گئیں لیکن ان ظاہرین نے واپس جا کر مسلمانوں کی زیادتیوں کے منگھڑت افسانیں لوگوں کو سنانے شروع کر دیئے تاکہ ان کے مذہبی جذبات کو اُبھارا جا سکے نمبر تین مسیحی اس وقت دو حصوں میں منقسم ہو چکے تھے ایک حصے کا تعلق یورپ کے مغربی کلیسیا سے تھا جس کا مرکز روم تھا دوسرا مشرقی یا یونانی کلیسیا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا دونوں چرچ کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے روم کے پوپ کی ایک عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ مشرقی بازن تینی کلیسیا کی سربراہی بھی اگر اسے حاصل ہو جائے اور اس طرح وہ ساری مسیحی دنیا کا روحانی پیشوا بن جائے گا اسلام دشمنی کے علاوہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے مسیحی بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حق دار ہوگا اس کے سب گناہ دل جائیں گے اور فتح کے بعد جو مال و ذر حاصل ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا نتیجہ تن مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف دیوانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی نمبر چار پوپ اربن سانی مغربی یورپ کے کلیسیا کا سربراہ تھا وہ بڑا جاہو پرست اور جنگ باز مذہبی رہنما تھا یورپ کے حکمرانوں میں اس کا وقار کم ہو چکا تھا اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس نے مسیحیوں میں مذہبی جنگی جنون پیلانا شروع کیا جنگ کے نام پر مسیحیوں کی بالا دستی اور مسلمانوں کی شکست اور ریفت کا قائل تھا اس نے چرچ کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ مسیحی دنیا کو مذہبی جنگوں کی آگ میں جھونک دیا جائے اس طرح اس نے سلیبی جنگوں کی راہ ہموار کی تو اب ہم بات کریں گے سلیبی جنگوں کے سیاسی اسباب کے بارے میں نمبر ایک اسلام نے اپنے عروج کے زمانے میں بڑی بڑی سلطنتیں زیرو زبر کر دی تھی افریقہ ایشیا جزائر بحیرہ روم وغیرہ اور اسپین اور پرتغال سب ان کے زیرے نگی تھے اب گیارویں صدی عیسویں میں اسلامی دنیا کی حالت بہت بدل چکی تھی مثل میں عبیدی سلطنت روبہ زوال تھی سسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے بحیرہ روم کے مسیحی زور پکٹ چکے تھے سپین میں اگر یوسف بن تاشفین میدان عمل میں نہ آتے تو سپین سے مسلمانوں کا احراج بہت پہلے مکمل ہو چکا ہوتا سلیبی جنگ مسلمانوں کے اس سیاسی غلبے کے خلاف یورپ کے مسیحیوں کا اجتماعی رد عمل تھا نمبر دو سلاجکہ کا دور مسلمانوں کے عروج کا آخری شاندار باب ہے انہوں نے ایشیا کوچک کے تمام علاقے فتح کر کے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے راہیں کھول دی تھی اور اگر ملک شاہ سلجکی کے بعد کوئی نامور حکمران تخش نشین ہوتا تو شاید قسطنطنیہ کی تسخیر شرمندہ تبیر ہو جاتی قسطنطنیہ مسیحی یورپ پر اسلامی جلگار کو روپنے کے لیے آخری حسار کا کام دے رہا تھا لہٰذا سلجکیوں کی قوت سے خوصدہ ہو کر بازنتینی حکمران مائیکل ڈوکس نے ایک ہزار چورانوے میں مغربی ملکوں کو ترکوں کے اس بڑھتے ہوئے سلاب کی طرف متوجہ کیا اور ان سے امداد طلب کی چنانچہ ساری مسیحی دنیا نے اس کی پکار کو فوراں قبول کر لیا اور میدان عمل میں نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ایک سلاب سرزمین اسلام کی طرف امڑ آیا نمبر تین اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر مشرق بازنتینی کلیسیا اور مغربی کلیسیا کے درمیان میں سمجھوتا ہو گیا اور دونوں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگوں میں حصہ لیا نمبر چار عالم اسلام میں باہمی اتحاد کا فقدان تھا بغداد کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافت سلجوکی اور اسپین کے حکمران انہتات کا شکار تھے ان کے درمیان میں باہمی اشتراک کی کوئی صورت مجود نہ تھی لہٰذا سلیبیوں کے لیے اس سے نادر موقع اور کونسا ہو سکتا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ